محجوب نہیں کر سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں قوائد الحج بلوکنگ رول یہ ہم کچھ قائدہ لکھتے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے قوائد انہی تین اصولوں سے بنے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا ہے تو وہ تین اصول اگر آپ کو سمجھ میں آگئے تو یہ قائدہ آپ خود بنا سکتے ہیں اور اگر وہ تینوں چیزیں آپ نہیں سمجھے تو یہ جو قائدے لکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ کو لائف ٹائم یاد کرنا ہوگا یعنی رٹنا ہوگا وہ تینوں چیزیں اصل میں رٹنے کی نہیں ہیں سمجھنے کی ہیں تو جو بات ایک بار سمجھ میں آ جاتی نا وہ ذہن سے نکلتی نہیں ہے تو ذہن میں رکھے گی انہا چلی آئے گی تو تینوں سمجھنے کی کوشش کریں انہی تینوں اصولوں سے ہم یہ قائدے لکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم فرو کے قوائد دیکھیں فرو کے قوائد اور فرو میں ہم مذکر کو دیکھیں مذکر مذکر وارث کس کو بلوک کرتا ہے فرو سے دور کے تمام مذکر و مؤنس رشتدار یہ اقادہ ہے فرو کا کوئی مذکر ہوگا تو فرو سے دور کے تمام مذکر و مؤنس رشتدار کو بلوک کر بے گا اس کا مطلب سمجھیں فرو سے دور کے تمام مذکر و مؤنس اگر فرو میں مذکر ہے جیسے بیٹا ہے تو فرو اپنے گروپ سے دور کے تمام مذکر مؤنس مثال کے طور پر مرنے والے کا بیٹا ہے دور کا بیٹا ہوا یعنی پوتا یا دور کی بیٹی یعنی پوتی تو بلوک کر دے گا پوتا پڑ پوتا جو بھی وہ بلوک کر دے گا اور پوتی پڑ پوتی مؤنس ہو بلوک کر دے گا اور بیٹا نہیں ہے پوتا ہے بیٹا نہیں ہے پوتا ہے تو پوتا اپنے سے دور کو بلوک کر دے گا یعنی پڑ پوتا ہے اس کو بلوک کر دے گا پڑ پوتی ہے اس کو بلوک کر دے گا تو یہ اصول سمجھے فرو سے فرو میں اگر کوئی مذکر ہے تو فرو سے دور کے تمام مذکر اور مؤنس رشتہ دار کو بلوک کر دے گا اور حواشی سے ایسے لکھ دیا تمام حواشی کو پورے حواشی کو حواشی میں آپ دیکھیں ایک لمبی سیلسٹ ہے سب کو بلوک کر دیں گا اس لئے اس کو ماسٹر بلوک کر دیں گے اس سے زیادہ کوئی کسی کو بلوک نہیں کرتا یہ ماسٹر بلوک کر ہے یہی ایک وارث ہے جو سب سے ادھا بلوک کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بیٹا آ گیا تو کتنے لوگوں کی کانی کتم ہو جاتی ہے کسی مرنے والے بیٹا ہے تو بہت سارے لوگوں چھاٹ دیتا ہے ماسٹر بلوک کر رہے ہیں سب سے بڑا بلوک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پورے حواشی کا پورے کتنا بڑا گروپ ہے سب کو صاف سفائے کر دیا سارے حواشی اور خود فرو میں بھی جو دور کے رشتدار ہیں فرو میں فرو میں بھی یعنی اپنے گروپ میں بھی دوسرے گروپ کو صاف کر دیا خود اس کے اپنے گروپ میں جو اس سے دور ہیں سب کو صاف کر دیا تو اپنے گروپ میں جو دور کے تھے سب کو بلوک کر دیا حواشی میں تو ٹوٹل پورے گروپ کو بلوک کر دیا یہ ماسٹر بلوک کر رہے ہیں مذکر وارس اچھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے ان تینوں اصولوں سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ مذکر وارس حواشی کو کیوں بلوک کر رہا ہے سارے حواشی کو ان تینوں اصولوں سے تو کیا جواب دیا واسطہ یہ لوگ اس کے واسطے سے کہاں آتے ہیں آسوا سے لیکن آسوا سے سب کو بلوک نہیں کرتا ہے اسے مثال آپ دیکھیں مر گیا مہیت بیٹا ہے اور بہن ہے یہ بیٹا اس کو بلوک کر دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ یہاں پہ یہ بہن ہے نا آسوا نہیں ہے بہن کب آسوا بنے گی جب بہن کے حضات بھائی ہو آسوا بالغیر خود تو آسوا نہیں بن سکتی نا آسوا کی تینے کیسے میں بتایتی تو اس کو آسوا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھائی ہو بھائی نہیں یہ تو آسوا نہیں ہے یہ fix share پا سکتی ہے لیکن یہاں fix share پانے سے بھی یہ روک رہا ہے کیوں روک رہا ہے تینوں میں سے کس وزے سے روک رہا ہے کلالہ کے وقت کلالہ کا اصول ہے بیٹا ہے تو وہ سارے بہن بھائی کو بلوک کر دے گا تو یہ ہم آپ کو شارٹ میں جو بتائے نا ان تین میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اصول یاد رہیں گے تو یہ بھی آپ کو یاد رہے گا نہیں تو آپ کو اس کو رٹنا ہی ہے آگے بڑھتے بہرحال یہ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تین او اصول نہ اس کو بعد میں سمجھ لیے لیکن یہ تو یاد ہونا چاہیے دوسرا دیکھتے مونس مونس وارش سے تو فرو میں مونس ہے اب بتائیے فرو کی مونس جو تین اصول ہیں کس کو بلوک کرے گی فرو کی مونس فرو ہے نا فرو کی مونس یعنی بیٹی یا پوتی یہ اپنے گروپ میں کسی کو بلوک کرے گی اسبہ کی ویسے کیسے بلوک کرے گی یہ خود اسبہ نہیں بن سکتی ہے یہ بیٹی کبھی خود نہیں کس کے ساتھ ہوگی بیٹے کے ساتھ ہوگی تو جو کچھ کرے گا بیٹے کرے گا یہ کچھ نہیں کرے گی بیٹی بلوکر نہیں اسبہ میں بیٹی خود اسبہ نہیں بن سکتی تو اپنے گروپ میں کسی کو بلوک کرے گی کسی کو نہیں کرے گی اپنے گروپ میں یہ بیٹی کسی کو بھی بلوک نہیں کر سکتے اٹھا کہ پوتی کو بھی نہیں بلوک کر سکتے نہ اسبہ سے بلوک کر سکتے نہ واسطے سے پوتی اس کا واسطہ بھی نہیں ہوتی بیٹی پوتی کے لئے بیٹی واسطہ نہیں ہوتی وہ سمجھ لیں آپ کیسے ایک آدمی مر گیا مائیت ہے اب اس کا ایک بیٹا ہے ابن ہاں اور ایک بیٹی ہے بینت ٹھیک ہے اب اس کی ایک بیٹی ہے بینت پوتی کون ہے یہ بیٹی کون ہے یہ اگر بیٹا نہیں ہوگا یہ بیٹا مر گیا تو ایک آدمی کی پوتی ہے اور بیٹی ہے دونوں کو ملے گا بیٹی کو بھی ملے گا کیونکہ اس کو یہ روک سکتا تھا وہ نہیں ہے تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ مؤنس اپنے گروپ میں کم سے کم پوتی جو دور کی ہے اس کو تو بلوک کر سکتی اس کو بھی نہیں بلوک کر سکتی کیونکہ دور ہے لیکن اس کے چین سے نہیں ہے جس کے چین سے آئی تھی وہاں ہی نہیں ہے اس لیے یہ فرو کی جو مؤنس ہے اپنے گروپ میں کسی کو بلوک نہیں کر سکتی ہواشی میں ہواشی میں بلوک کر سکتی ہے کس کو بلوک کر سکتی ہے تین اصول آپ کو بتایا تھے ہواشی میں اصول اصبہ سے کسی کو بلوک نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ بیٹی اکیلے اصبہ بنی نہیں سکتی ہے واسطہ ادھر کوئی بھی بیٹی کے واسطے سے نہیں آتا واسطے سے بھی بلوک نہیں کر سکتی کیا بچا کلالا میں نے کہا تھا کہ مؤنس مرنے والے کی بیٹی یا بیٹیاں ہوں تو وہ اخوال ام کو اخوال ام کو بلوک کر دیتے ہیں ہواشی سے صرف اخوال ام صرف اخوال ام ہاں اور کوئی نہیں صرف اخوال ام یہ فرو کے دونوں قائدے ہو گئے ہیں یہ قائدہ نمبر ایک یہ قائدہ نمبر دو دو قائدہ ہو گیا فرو کے سارے قوائد ہو گئے اب آگے ہم اصول کے قوائد دیکھتے ہیں جیسے فرو میں ہم نے دیکھا نا مذکر مونس ایسے اس میں بھی دیکھتے ہیں مذکر مونس اصول کا مذکر سب سے پہلے اس کے اپنے گروپ میں دیکھ لیں اصول سے مذکر وارث اپنے اصول میں کس کو بلوک کرے گا اصول کا مذکر آپ کو بتایا تھا تین قائدہ اصول اصبہ اصول واسطہ اصول کلالہ تو کس کو بلوک کر سکتا ہے اپنے گروپ میں اصول کا مذکر اپنے گروپ میں دور کے تمام مذکر کو دور کے اصبہ واسطہ دونوں ہے یہاں اصبہ بھی ہے واسطہ بھی ہے دونوں اصول سے دور کے تمام مذکر مونس نہیں تمام مذکر یہ اس میں تھوڑا سا ایک نمبر پیچھے ہو گیا باپ بیٹے سے بیٹا اپنے گروپ میں مذکر مونس سب کو بلوک کرتا پورے گروپ کو اپنے گروپ میں اپنے سے دور سب کو چھان دیتا ہے لیکن باپ اپنے گروپ میں صرف مذکر کو مونس کو نہیں چھڑ دکتا ہے دادی ہو یا نانی ہو نانی کو نہیں محجوب کر سکتا ہے دادی کو بھی نہیں محجوب کرتا ہے ہواشی میں بیٹے کی طرح ہے تمام ہواشی پورا گروپ ساپ کر دیتا ہے باپ آ گیا تو ہواشی کا پورا گروپ ساپ کر دے گا باپ کیوں ساپ کر دے گا ہواشی کے پورا گروپ اصولِ اسوہ ہواشی میں سب اسوہ نہیں ہوتے ہیں ان کو کیوں ساپ کر دے گا باپ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں اسوہ ہوتے ہیں تو اسوہ میں باپ قریبی ہوتا ہے تو باپ سے دور جتنے اسوہ ہیں سب کو بلوک کر دے گا تو تمام ہواشی کو بلوک کرتا ہے تو ہواشی میں جو اسوہ ہیں اس کو ظاہر ہے کہ باپ کیونکہ یہ سارے ہواشی باپ کے بعد آتے ہیں پہلے بنوہ ہوتا ہے ہواشی میں پہلا گروپ دوسرا گروپ ابوہ ہوتا ہے تو ہواشی تو ابوہ کے بعد نمبر ہے تو ضائع سے ہے کہ باپ سارے ہواشی کو بلوک کر دے گا حصولِ اسبہ قطعت بلوک کر دے گا دوسری وجہ واسطہ بھی ہے کیونکہ بھائی بہن باپ کے واسطے سے آتے ہیں باپ کے واسطے سے آتے ہیں اس لئے اس واسطے کی وجہ سے بھی بلوک کر دے گا لیکن اس حواشی میں ایک چھوٹا سا گروپ ایسا ہے جو جس کے لئے باپ نہ تو واسطہ بنتا ہے نہ وہ اسبا کی گروپ میں ہے حواشی میں ایک گروپ ہے نا چھوٹا سا ہاں اخوالیوم ہے اخوالیوم اسبا میں آتا نہیں آتا اس کا فکس شیئر ہے اور یہ باپ اس کا واسطہ بھی نہیں بنتا میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا وہ ماں کے واسطے سے مہید کا رشدہ رہتا ہے باپ اس کا واسطہ نہیں تھا پھر بھی اس کو بلوک کر دیتا ہے اس کی وجہ بھی کلالہ ہے اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ باپ اخوالیوم کو بھی مہجب کر دے گا ٹھیک ہے تو کلالہ سے اخوالیوم یعنی حواشی کے تمام جو ہے جو اسبا والے ہیں جیسے اخوہ اور امومہ اخوہ امومہ یہ سب اسبا کے حصول سے بلوک ہو جائیں گے اور امومہ کو چھوڑیے اخوہ صرف دیکھیں اخوہ اخوہ یہ واسطے سے بلوک ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اخوالیوم ہیں یہ کلالہ سے بلوک ہو جائیں یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں تو ٹھیک ہے لیکن انسانی تفصیلات کو خلاصہ کے طور پر مختصر کرنے کے لئے آپ کو یہ اصول بتایا جا رہے ہیں برحال آپ کو یاد کیا کرنا ہے صرف اتنا کہ مذکر وارث اصول سے تمام دور کے تمام مذکر کو اور تمام ہواشی کو یہ بھی کہہ ہے ماسٹر بلوکر ہے لیکن بیٹے سی تھوڑا پیچھے ہے ان دو کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے یہ دو بلوکر ایسے ہیں جو ہمیشہ آپ کبھی ان کو مت بھولیے آپ کے سامنے جو بھی لسٹہ ہے سب سے پہلے انعظر دوڑائیے بیٹا ہے باپ ہے کینی بیٹا باپ کے دیکھتے ہی سارے ہواشی ختم آپ کو کچھ سوچنے ہی نہیں اچھا اس میں مؤنس دیکھ لیتے ہیں اصول سے دور کی تمام مؤنس اصول میں اگر کوئی مؤنس ہے اصول میں مؤنس ہے تو اصول سے دور کی تمام مؤنس یعنی ماں ہے اصول میں ماں ہے ماں سے دور کون ہوگا نانی اور کون دور ہو سکتا دادی یہ اصول میں ماں سے دور اوپر ہے تو اپنے سے دور سب کو محجوب کر دے گی یہ نانی کو محجوب کر دے گی کیوں کیونکہ یہ ماں اس کے لیے واسطہ بنتی ہے اور دادی کو بھی محجوب کر دے گی حالانکہ دادی کے لیے یہ واسطہ نہیں بنتی ہے باپ بنتا ہے لیکن پھر بھی یہ محجوب کرے گی کیوں محجوب کریں گے اس کی ایک وجہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جب ماں کا حصہ پڑھیں گے تو بتائیں گے تو یہ مونس اصول سے دور کی تمام مونس کو بلوک کر دے گی چاہے نانی ہو چاہے دادی ہو نانی پر نانی کوئی بھی دادی پر دادی کوئی بھی اور ہواشی سے کس کو ہواشی سے کسی کو بھی نہیں کر سکتی ماں ہواشی سے کسی کو بلوک نہیں کر سکتی ہواشی میں اس کے واسطے سے ایک آتا ہے کیا اخل ام اور اختل ام یہ ماں کے واسطے سے تو میں نے آپ کو exception بتا دیا ہے کہ یہ بلوک نہیں کرے گی تو ہواشی میں اگر کسی کو بلوک کر سکتی تو یہ خواہل ام تھے لیکن ان کو یہ بلوک نہیں کر سکتی یہ بلوکنگ کے چار رول ہیں ایک اور بچہ کون ہواشی مذکر اگر مذکر وارث ہے ہواشی میں تو وہ ہواشی سے دور تمام مذکر و معنیس کو محجوب کر دے گا اخوا میں آپ دیکھیں امومہ میں اخوا والے ہیں تو امومہ کو سب کو کار دیں گے اخوا میں بھی جو قریب کا ہے وہ دور کو کار دے گا مذکر اپنے دور کے ہواشی کو بلوک کر دے گا مذکر ہو یا مونس ہو سب کو بلوک کر دے گا دور اگر ہیں تو یہ دو گروپ میں بلوک کرتے تھے اپنے گروپ میں بھی اور ہواشی میں بھی اصول بھی دو گروپ میں بلوک کرتے ہیں اپنے اصول میں بھی اور ہواشی میں اور ہواشی صرف اپنی گروپ میں کسی کو بلوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیچے ہیں یہ اوپر اٹھ کے نہیں بلوک کر سکتے ہیں اس لئے یہاں کچھ آنے کی ضرورت ہے مؤنس دیکھ لیں مؤنس یہ چھتھا مؤنس ہواشی میں مؤنس وارث کسی کو بھی بلوک نہیں کر سکتی مؤنس وارث کسی کو بلوک نہیں کر سکتی البتہ اسباب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہن سگی بہن اور باپ شریک بہن یہ اسباب غیر بھی بنتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اسباب مال غیر بھی بنتی ہیں اسباب مال غیر یعنی فرہ مؤنس کے ساتھ آ جائیں میت کی بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں بہنیں میت کی بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں تو ان کے ساتھ یہ اسباب بن جاتی ہے میت کی بیٹیوں کو تو فرض کی حیثیت سے حصہ ملے گا اسحاب الفروض میں لیکن جو بچے گا ان بہنوں کو مل جائے گا لیکن اگر سگی بہن اخت شقیقہ اخت شقیقہ یہ اگر اسبہ مال غیر ہو اسبہ مال غیر یہ اسبہ مال غیر ہو یہ برابر ہے اخت شقیق کے تو اس لئے اگر اخت شقیقہ اخت شقیقہ بھی کسی کو محجوب نہیں کرتی ہے بلوک نہیں کرتی لیکن اگر اخت شقیقہ اسبہ مال غیر بن رہی ہے تو پھر وہ اخت شقیق کے جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اخت شقیق جس کو بلوک کرتا اس کو بلوک کر دیتی یہ اوپر مذکر وارث تو اس میں ہواشی سے دور کے تمام مذکر تو اس میں اخت شقیق بھی آگا تو اخت شقیق اپنے سے دور کے تمام لوگوں کو بلوک کرتا ہے لیکن اختے شکیقہ بلک نہیں کرتے لیکن اختے شکیقہ اگر اکشکیق کی جگہ لے لے اور جگہ کب لیتی ہے جب وہ اسبا مال غیر بنتی ہے اسبا مال غیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچا اس کو بہن کو دے دیا جائے اور یہی بھائی کی شکل ہوتی ہے اکشکیق کی جو بچتا ہے بھائی کو دیا آتا ہے ابھی بھائی نہیں ہے تو وہ جو مقام تھا یہ مقام اس کو مل گیا کہ سارا بچا ہوا اس کو ملے تو جب سارا بچا ہوا اس کو ملے گا تو نیچے کے لوگ رہ جائیں گ تو یہ اخت شکی کا جب اسبا مال غیر بنے تو اخت شکی کی جگہ لے لیتی ہے پھر اخت شکی جس کو بلوک کرتا ہے سب کو یہ بلوک کر دے گی ایسے ہی اخت لئب بھی ہے دوسری بہن جو اسبا مال غیر بنتی وہ اخت لئب ہے یہ بھی اگر اسبا مال غیر بنے تو یہ بھی برابر ہو گئی اخت لئب کے پھر اخت لئب جس جس کو بلوک کرتا ہے یہ بلوک کر دے گی ایک چیز رہ گئی اخوال اوم یعنی اخلے اومات اختلے اوم ان لوگ کا ایکسپشن ہے اس میں ہواشی میں اخوال اوم کو ہواشی کا کوئی بھی وارث بلوک نہیں کر سکتا اور نہ یہ کسی کو بلوک کرتے ہیں ان کا ایکسپشن ہواشی میں دو قائدہ کیا ملے آپ کو مذکر وارث دور کے تمام مذکر مونس کو بلوک کر دے گا اور مونس وارث میں سے کوئی کسی کو بلوک نہیں کرے گا لیکن مونس میں سے دو سگی بہن جب اسوا مال غیر بنے تو وہ سگے بھائی کے جگہ لے لیتی ہے سگے بھائی کی طرح وہ بلوک کرنا شروع کر دیتی ہے اور باپ شریک بہن جب اسوا مال غیر بنے تو وہ باپ شریک بھائی کے جگہ پہ آ جاتی ہے تو باپ شریک بھائی کا جو کام ہو بلوک کرنا شروع کر دیتی ہے باقی اگر یہ دونوں بہنیں اسوا مال غیر نہ ہوں تو کسی کو بلوک نہیں کر سکتے اور یہ ایکسپشن ہے ان کا ایکسپشن ہے ان کا یہ ہواشی میں کوئی ان کو بلوک نہیں کرتا یہ کسی کو ہواشی میں بلوک کرتے ہیں البتہ یہ فروع اور اصول میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اخوال ہے ان کو بھی بلوک کرتے ہیں یہ جو مذکر ہے ابن وہ بلوک کر دیتا ہے بلکی جو مونسواری سے وہ بھی بلوک کر دیتی ہے باپ بھی بلوک کر دیتا ہے انہوں کو ٹھیک ہے تو یہ چھے چھے قاعدہ ہے حجب کا بلوکنگ رول یہ چھے قاعدہ آپ کو زبانی یاد دونے چاہیے یعنی کل جو تین گروپ ہیں فروع اصول ہواشی ہر گروپ میں دو دو قاعدہ ہے ایک قاعدہ مذکر کا ایک قاعدہ مونسواری تو یہ سارے قواعد آپ کو یاد ہوں تو آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ کس کو حصہ دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ سارے قواعد بنے ہیں تین اصول سے تو وہ چیز سمجھ میں ذہن میں رہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ چیزیں ذہن میں نہ بھی ہوں تو یہ چھے قواعد تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہونے چاہیے یہ چھے قواعد اچھی طرح سے آپ کو یاد ہونے چاہیے یہاں پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے الحج بلوکنگ کی یہ ہم نے سیکھ لیا کہ قوم کس کو بلوک کرتا ہے اب یہاں تک جو ہے ہم اصحاب التعصیب کی جو بحث پڑھ رہے تھے کہ کن کو ریمیننگ شیر ملے گا اسی سے جڑی ہوئی یہ باتیں بھی تھی وہ سب باتیں یہاں پر ختم ہوتی ہیں اب آگے ہم پڑھیں گے اصحاب الفروض